بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل امیزن ولاغ ویڈ سنم خان فرنڈز ای ہوب کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اسی امید کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی خوبصورت اور امیزن جو ہے ولاغ لے کر آئی ہوں اور یہ ولاغ جو ہے ابھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو دبئی کی جو مارننگ ہے رمضان روٹین میں تو وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں تو ابھی جو ہے میں باہر نکلی ہوں اور باہر جیسی میں نکلی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں گیٹ سے باہر نکلی تو آگے جو ہے پرندی جو تھے وہ پیجن یہ پیجن ہیں سارے تو پیجن جو ہے یہاں پہ کسی نے باجرہ پھینکا ہوا تھا تو وہ کھا رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہ اڑ گئے ہیں سارے میں جیسے یہاں سے آگے جاؤں گی تو یہ واپس آ جائیں گے تو آج میں نے سوچا کہ دبئی کی جو ہے صبح صبح جو ہے مارننگ ہو جائے دبئی میں کافی دنوں سے میں پلان کر رہی تھی کہ مارننگ ٹائم میں باہر نکلوں اور دیکھوں کہ دبئی میں جو ہے مارننگ وہ کیسے ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آخر پھر میں آج نکل ہی آئی تو آج کا vlog جو ہے آپ ضرور پورا دیکھئے گا اور انجوائی کیجئے گا کیونکہ آج میں نے اپنی نیند کو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں پر قربان کیا ہے میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ جو مارننگ ٹائم میں ہے دبئی کا وہ کیسا ہوتا ہے تو جناب ابھی ہم باہر نکلے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جو ہے گرینری ہے اور مارننگ ٹائم میں ہے اور مارننگ ٹائم میں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ صبح صبح جو ہے نا گرینری دیکھنے چاہیے آنکھوں کے لئے اچھی ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھیں اس میں میرے vlog میں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کہاں پہ رہتی ہوں جناب میں جہاں پہ رہتی ہوں یہاں باہر جو ہے کافی زیادہ انہوں نے جو ہے پلانٹرنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ پھولوں کے جو ہے پودے لگائے ہوئے ہیں اور کافی مطلب اچھی جو ہے یہاں پہ پلیس ہے ابھی دیکھیں یہ لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے دیوٹیوں پہ اور صبح صبح کی ٹائم پرندے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں کیونکہ لوگ کچھ دیوٹیز پہ جا رہے ہیں کچھ جو ہے سوئے ہوئے ہیں ابھی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پھر پیجن آگئے ہیں یہ بیک سائٹ سے میں جا رہی ہوں اور وہ سامنے جو ہے وہ سکول بس ہے یہ اور یہ سکول بس جا رہی ہے بچوں کو لے کے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے گاڑیاں بھی در ہی کھڑی ہیں کیونکہ مارننگ ٹائم ہے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں اور ٹائم ہے صبح چھے بجے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ابھی سکس ایم جو ہے دبے میں ہیں اور سب بھی تقریبا موسکر لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں کو جو ہے آٹھ بجے نکلنا ہوتا ہے آٹھ بجے آٹھ ساتھ سے آٹھ بجے کے درمیان نکلنا ہوتا ہے تو یہ پھر اور لیوری جو سرویسز ہیں ان کی بھی یہاں پہ بائکس گرہ کھڑی ہیں اور دوسرے جو ورکرز ہیں ان کی بھی ہیں تو کچھ لوگ جو ارلی جو ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ نکل رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی جو ہے سکولنگ کے جو لوگ سکول سے ریلیٹیڈ ہیں یا جن کی ارلی مطلب جن کی سیون اکلاک یا ایٹ اکلاک جو ڈیوٹی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ لوگ نکل گئے ہیں چیک ہے اور باقی لوگ ابھی دے رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ بگاڑی ہیں ابھی صفائی والے جو ہے یہ سامنے دیکھیں صفائی کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی ڈیوٹیو پہ پانچ چکے ہیں تو میں نے سوچا چلیں وارک کر رہی ہوں تو وارک کرتے کرتے آپ لوگوں کو بھی دیکھاؤں یہاں پہ جو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت سے جو ہے پھول پھول لگے ہوئے ہیں اور مجھے پھول بہت زیادہ پسند ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پسند ہوں گی تو لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنی ڈیوٹیو پہ دبی کی جو لائف ہے نا وہ بہت بیزی لائف آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کیونکہ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً فور منت ہو گئے ہیں اور یہ کہیں جانا مجھے پتہ ہی نہیں چلا فور منت کیسے گزرے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ دبی کی بہت بیزی لائف ہے اور آج گیارہ رمضان المبارک ہے اور گیارہ رمضان جو ہے رمضان کی جو روزے ہیں وہ گزرے ہیں تو ان کا بھی مجھے نہیں پتہ چلا کی روزے میں نے رکھے ہوئے ہیں نہیں رکھے ہوئے مطلب اتنی ایزلی حالانکہ دن بھی اچھے خواہ سے لمبے ہیں لیکن اس کے باوجود روزے رکھنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تو یہاں کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ہی بیزی لائف ہے یہ سامنے جو ہے مین روڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور مین روڈ پہ جو ہے لوگ وہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ یہ جو پودوں کی جو ہے وہ صفائی سترائی کا کام ہو رہا ہے تو ابھی آگے چلتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو گرین تری دکھا رہی ہوں کیونکہ جہاں پہ میں رہتی ہوں یہاں پہ بہت زیادہ گرین تری ہے بہت زیادہ بہت خوبصورت جگہ ہے یوں سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے انہوں نے پھول لگائے ہوئے ہیں پیڑ پودے بھی لگی ہوئے ہیں بہت مطلب یہاں پہ اچھا انوائرمنٹ ہے صبح کا ٹائم ہے ابھی دوپ نکل رہی ہے آپ کو سامنے یہ سورج جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ مین روڈ ہے مین روڈ پہ جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں ہیں چھوٹی گاڑیاں زیادہ جا رہی ہیں آ رہی ہیں کیونکہ آفیشل ٹائم ہے اور کچھ لوگ جو ہے جن کے پاس اپنے گاڑیاں ہیں یا ٹیکسس وغیرہ پہ جا رہے ہیں بوسری آفیسس وغیرہ کی گاڑیاں بھی آتی ہیں یہ والی جو گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ آفیس کی گاڑیاں ہیں وہ سامنے میٹرو ہے یہ بلیک میرر والی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی لوگوں کا رہش ہے جو لوگ جیوٹی پہ جا رہے ہیں جن کا میٹرو کی سائٹ پہ جانا ہوتا ہے وہ اس پہ جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سے چلتے ہیں انجوائی کر رہے ہیں کرتے کرتے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے سورج بھی نکلنے والا ہے کیونکہ یہاں پہ سات بجی بھی نہیں بلکہ چھے ہوئے ہیں ابھی ساڑھے چھے ساڑھے چھے بجے سورج نکل رہا ہے یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ بالکل ارلی جو ہے مارننگ ہوتی ہے مجھے جیسے میں آج باہر نکلی ہوں میں چھے بجے کا ٹائم نکال کے نکلی ہوں میں نے سوچا کہ پانچ بجے شاید تھوڑا ہندیرہ ہو لیکن ہے ہندیرہ لیکن ساتھ ساتھ سورج بھی جو ہے وہ نکل رہا ہے تو یہاں پہ انہوں نے آٹیفیشل یہ گراس جو ہے وہ لگایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح جو مارننگ ہے ویسے مارننگ وارک کرنی چاہیے میرے ہزبن مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ جو باہر نکلا کرو باہر نکلا کرو باہر نکل کے تھوڑا سا گوما پھیرا کرو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو میں پھر باہر اتنا نہیں نکلتی کیوں مجھے اچھا کیا نہیں لگتا لیکن یہ ہے کہ بس زیادہ آپ کو پتا ہے بس یوٹیوب ایکسپلورنگ کبھی کچھ ایکسپلور کر رہی ہوتی ہیں کبھی کچھ ایکسپلور کر رہی ہوتی ہیں تو پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا پھر میرا یہ ہوتا زیادہ ویڈیو بنا لوں اس کو ایڈیٹ کر لوں مطلب ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایڈیٹنگ میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے کہ میری ویڈیوز جو ہے وہ کبھی دو دو دن تین تین دن نہیں آتی کبھی پھر مجھے مطلب تھوڑا سا کافی زیادہ تھوڑے سا مسائل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں باہر نہیں دیکھتے لیکن میری حسیبن کو یہ دیکھیں وہ سامنے بس کھڑی ہے اور یہ باغ باغ کی تو جا رہی ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت شاٹ ہوتا ہے صبح کا اور سب کو ڈیوٹی پہ پانچنا ہوتا ہے تو مارننگ ٹائم ہے اور ابھی یہاں سامنے یہ چھوٹا سا ایک پارک ہے اس کی بھی میں کسی دن آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گی یہ دیکھیں ابھی آگے بچے ہیں لوگ بچوں کو لے کے کھڑے ہیں کہ ان کی شاید سکول وینار ہوگی تو اس پہ بٹھانے کے لیے یہاں پہ لوگ یہ کھڑے ہیں تو ابھی میں آگئی ہوں یہ ہے ایک مارکٹ اس کو کہتے ہیں ورسٹ زون اور اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنا لی ہے اب بس تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گی یہ بھی بہت اچھی مارکٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ سورج جب بلکل سامنے آگیا ہے آپ سامنے دیکھیں اس دراخت کے جو پام کا دراخت ہے اس کی بلکل پیچھے جو ہے وہ سورج جو آگیا ہے تو ابھی میں یہاں سے واپس ٹرن کرنے لگی ہوں اپنے گھر کی طرف تھوڑی دیر جا کے آگے ایک پارک ہے اس میں بیٹھوں گی چھوٹا سا پارک ہے یہ چلڈرن پارک ہے اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو بناوں گی اور ویڈیو بنا کے دیکھاؤں گی کہ یہ پارک کیسے ہے اور کتنا خوبصورت پارک ہے ہم لوگ یہاں پہ ہی آتے ہیں جب بھی مطلب میرا دل کرتا ہے باہر آنے کا تو پھر میں یہاں پہ آتی ہوں تو بھی تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پہ بیٹھتی ہوں یہاں پہ پرندے ہیں کچھ لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک بھائی ایکسرسائز کر رہے ہیں مطلب صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پہ ہر جگہ ایکسرسائز ہی مجھے دیکھنے کو ملی ہے یہاں پہ پرندے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اور پرندے جو ہیں صبح کی ٹائم جو پرندے ہوتے ہیں وہ اللہ طلعہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہے جیسے پاکستان لیکن یہاں دبئی میں آپ بہت زیادہ جو ہے آپ کو پرندے دیکھنے کو ملیں گی ہر طرح کی تقریباً پرندے یہاں پہ میں نے دیکھی ہیں تو اب انجوائی کریں مجھے یہ پرندے جب بولتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے میں یہاں پہ تھوڑی دیر میں نے کہا چلو بیٹھ چھو تو یہ والی پرندے تو آپ نے دیکھ ہوئے ہوں کی ابھی اس وقت جو پارک ہے کافی گندہ ہو ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور رات کو جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچھی خاصی گندگی کر لیتے ہیں ابھی یہاں پہ بھی دیکھیں ایکسرسائز ہو رہی ہے اور یہ بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ یوں سمجھے کہ اس پارک میں جو ہے نا صبح صبح مجھے تو نہیں آئیڈیا تھا کہ صبح صبح کی ٹائم بہت پرسکون ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ انجوئی کرتے ہیں لوگ آکے یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ کوئی جولے لے رہے ہیں کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اور کچھ کھل رہے ہیں یہاں پہ پیچھے فٹبال کچھ کچھ کھل رہے تھے مطلب کہ یہاں پہ صبح صبح مارننگ ٹائم یہاں پہ فل سین آن ہے جیسے شام کی ٹائم سین آن ہوتا ہے ویسے یہاں پہ آن ہے تو